بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو جاب کی تلاش میں ہیں انہیں جاب نہیں مل رہی انٹرویو دے دے کر تھک چکے ہیں یا پھر مایوس ہو چکے ہیں یا پھر کسی قسم کے روزگار کے متعلق پریشان ہیں رزق کی تنگی کا شکار ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مایوسی گناہ ہے اور ویسے بھی دنیا کو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا علاج اور اس کا حل ہمیں قرآن و حدیث سے نہ ملتا ہو سو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اچھی جوب حاصل کرنے کے لیے روزگار حاصل کرنے کے لیے حدیث سے ماخوض ایک عمل بتائیں گے ویڈیو میں بتائیں گے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شاندار روزگار عطا کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگیوں سے تمام ویوسیاں تمام دکھ اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسا شاندار روزگار کا انتظام کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے نظرین اللہ کے نبی کا بتایا ہوا یہ عمل ہے اس عمل کو لازمی کریں ہمارے ساتھ اگر آپ نئے ہو تو کارنڈی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے شیئر کیا کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی عراقہ اسحار بھی لازمی کیا کریں اب آتے ہیں عمل کی طرف اور اس کے طریقہ کار کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور اس کے مطابق ہی آپ نے عمل کرنا ہے نمبر ایک کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوشش کیا کریں کہ حسب توفیق صدقہ کر دیا کریں یعنی آپ جتنا آپ کو توفیق ہو چاہے دس روپی کیوں نہ ہوا آپ لازمی صدقہ کیا کریں کیونکہ اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے آپ کی رقم کو نہیں دیکھتا بعض دفعہ اللہ کی بارگاہ میں کروڑوں روپے بھی منظور اور مقبول نہیں ہوتے جتنا کہ آپ کی اچھی نیت سے کیے گئے چند روپے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ باوضو ہو کر کسی وقت بھی کوشش کریں کوشش کریں کہ تحجد کا وقت ہو لیکن اگر آپ تحجد کا وقت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو پور سکون وقت میں دو رکت نماز حاجت ادا کریں دو رکت نماز حاجت آپ نے ادا کرنے ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے بسم اللہ توقلتو اللہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ اس دعا کو آپ نے دو رکت نماز حاجت ادا کرنے کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیم میں لازمی پڑھنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے کم از کم تین مرتبہ لازمی پڑھیں تین مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر لازمی پڑھیں تین سو تیرہ مرتبہ سکرین پر نظرانے والی دعا آپ نے پڑھنی ہے ناظرین یہ عمل شروع کرنے کا پہلا دن ہے نمازوں کی پابندی لازمی کریں ہر نماز کے بعد اللہ کا نام یا باسی تو یا باسی تو یا باسی تو روزی فراخ کرنے والا ہر نماز کے بعد سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے آپ کو پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے مگر آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو اللہ پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ کیونکہ کوئی عمل جو بھروسے اور یقین سے خالی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جب بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا جاتا ہے امیدیں اللہ سے لگائی جاتی ہیں تو پھر وہ ذات کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تمہارے گمان کے ساتھ ساتھ ہے یعنی ہم اللہ پر جس قسم کا یقین اور گمان اور بھروسہ کریں گے ویسا ہی ہوتا ہے سو ناظرین آپ نے ہر نماز کے بعد یا باسی تو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور جس دعا کو آپ نے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھا تھا اسے آپ نے دن رات وضو بھی وضو ہر وقت پڑھنا ہے کھلا پڑھنا ہے بہت زیادہ پڑھنا ہے بے بہا پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے نیت کے ساتھ اپنے رب پر یقین اور بھروسہ کر کے یہ عمل آپ چند دن کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے لئے اتنے راستے پیدا کریں گے کہ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے آپ کے لئے رزق کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ سالوں سے اپنی ڈگریان لے لے کر پھرنے والے لوگ انٹریو دے دے کر تھک جانے والے اور مایوس ہو جانے والے لوگ اور باقی لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں اس عمل کو اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ کر کے کریں اللہ رب العزت آپ کو آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر آپ کے لئے رزق انتظامات فرمائیں گے انشاءاللہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لازمی ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری سوچوں سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے بلا شبہ اللہ ہمیں ہماری سوچوں سے بڑھ کر عطا کرے گا انشاءاللہ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں اچھی اور نیکی کی بات جس کا دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو اس کو شیئر بھی لازمی کیا کریں اس کے علاوہ اس طرح کا اسلامی اصلاحی کنٹنٹ دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی اراع کا اصحار کیا کریں اپنا نام لازمی الکا کریں تاکہ آپ کو دعوں میں شامل کیا چاہے اللہ حافظ